پوری دنیا میں جو یہ وبا آئی ہوئی ہے آپ ہمارے شانہ بشانہ رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اسی جنگ کا آپ بھی حصہ ہیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کا رقبہ تقریباً آدھے پاکستان کے برابر ہے تو فارف لنگ ایریاز کی وجہ سے کوئی چیزیں جو ہم نہیں پہنچا سکتے وہ آپ کے توسط سے پہنچاتے ہیں تو ان میں آپ کا اس تمام آج تک جو جنگ ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں کا کردار بھی ایک آرابل دستے کی طرح رہا ہے آج پریس کانفرنس کا مقصد میرا یہ تھا ایک دو ایجنڈاز تھے نمبر ایک کہ آج تک کی صورتحال کرونا کی بلوچستان میں کیا ہے دوسرا یہ تھا کہ حکومتی اقدامات کیا ہوئے تیسرا پوائنٹ میرا ڈسکس کرنے کا یا آپ تک پہنچانے کا یہ تھا کہ کچھ پروپیگنڈاز جو حکومت کے خلاف یا اس کرونا میں جو چیزیں ڈاکٹر حضرات یا ہمارے پیرامیڈیکل پرسنیلز یا آپ لوگ کر رہے ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کو آج میں ان کو ہی متحصیح کروں گا تو پہلا ایجنڈے میں پہلا جو پوائنٹ ہے میرا کہ آج تک بلوچستان کی صورتحال کیا ہے وہ میں پہلے ہی ارز کر چکا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل لوگ تجاویز دیتے ہیں ہم نے لاگ ڈاؤن کی تجویز دی تھی کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے جس پہ عمل نہیں کیا عوام نے گورنمنٹ نے لاگ ڈاؤن کیا لیکن ہماری عوام نے کوئی اس پہ عمل نہیں کیا عید پہ آپ نے خود دیکھا اور اس کی وجہ سے یہ جو خطرناک صورتحال ہو رہی ہے دن بہ دن آپ دیکھیں کہ جو ریشو پہلے دس سے پندرہ پرسنڈ تھا آج پینتیس سے چالیس پرسنڈ کو مچیف کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے کوئی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے اس چیز کو ڈسکلوز کیا تھا کہ میں میں ہم پیک لیں گے جولائی تک اگر لاک ڈاؤن نہیں رہا یا عوام نے پر ایس او پی عمل دارامت نہیں کیا تو صورتحال خطرناک ہو جائے گی جو واضح ہو رہی ہے اور میری جو پریڈکشن تھی اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کا گراف اس وقت ابھی تک فلیٹ نہیں ہوا اب یہ کب جا کے فلیٹ ہوتا ہے اور کتنا عرصہ فلیٹ رہتا ہے نو باڈی نو کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے شہر میں ہم سے زیادہ آپ رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ گھومتے رہتے ہیں خبریں کولیکٹ کرتے ہیں صورتحال میرے بتانے سے پہلے آپ کے سامنے واضح ہے تمام اور یہ جولائی تک جولائی اور اگرس کے درمیان جو ایک پیک آ رہی ہے اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات کی ہیں کیونکہ ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں سرکار کا حکم ہے ہم تو اس کے خلاف ہر چیز کرتے رہیں گے لیکن عوام کی طرف سے ہمیں کوئی پذیرہ ہی نہیں ہو رہی ہم نے مختلف ہیڈ آف ڈرائب سے بھی ریکویسٹ کی ہم نے پالیٹیشنز سے بھی ریکویسٹ کی ہم نے علماء حضرات سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ مختلف جگہوں پہ مختلف گاؤں میں اس چیز کا پرچار کریں لیکن اس کا بھی خاطر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے آپ نے تو کل دیکھا ہے تیرہ کے قریب میرا خیال ہے تیہتر سیمن تھوزنڈ سیس ہنڈرینڈ سیونڈی تری اس وقت آپ کے پازیٹیو آ چکے ہیں کیسز اور پچکتر ڈیتھ ہو چکی ہیں ہم لوگوں نے ٹوٹل جو سکرین کیا ہے وہ سیمنٹی نائن تھوزنڈ نائن ہنڈرینڈ ففتی ٹو پیشنٹ سکرینڈ ہوئے ہیں اس وقت بلوچستان میں اب یہ ریشو آپ دیکھیں کہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جولائی تک مڈ جولائی دس سے پندرہ تک ایک لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے تو یہ صورتال آپ کے گوش گزار کرنی تھی اپنے عوام سے ہاتھ باندھ کے دس بسدہ عرض کیا تھا ان کو لیکن آپ باہر دیکھیں وہی میلے ٹھیلے مسجدوں میں وہی چیزیں ہیں کوئی ایس او پی پہ سوائے کینٹ کے میں ایک دن گیا ہوں کینٹ میں نماز جمعہ آدھا کی وہاں ایس او پی پہ تجیل ہے لیکن ہمارے جو یہاں باہر شہروں میں کہیں بھی ایس او پی پہ مرجد میں وہی تمہاں ہیں وہی تقریریں وہی تمام چیزیں چل رہی ہیں تو یہ تو عوام کو یہ بتانا تھا اب اس میں جو انفیکٹ ہوں گے اور یہ پیک لے گا یہ اگست اور سپٹمبر تک جتنا میں نے پریڈکشن کی ہے آپ کو کہ دسمبر تک نائنٹی پرسنٹ اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ نہ ایفیکٹڈ ہو جائے اب اس میں کتنے کرٹیکل ہوں گے کتنے کی ڈیتھ ہوتی ہے نو باڈی نو یہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہم نے ہم روز روز ضائع کر رہے ہیں جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں پانچ میرے ڈاکٹرز اس وقت دو سو چونسٹھ ٹو سکسٹی فور ڈاکٹر ایفیکٹڈ ہیں سکسٹی ون پیرامیڈکس ہیں فائیو نرسز ہیں پانچ ڈاکٹروں کی ڈیتھ ہو چکی ہے پانچ ڈاکٹر ایڈمیٹڈ ہیں اب یہ تمام صورتال آپ کے سامنے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایس او پی پہ عمل درامت نہ کرنے ہیں جب میں نے پریڈکشن کی تھی تو عوام نے مزاک اڑایا وہ یہ ہنستے تھے کہ یہ دو مہینے پہلے بتا رہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سیونٹی نائن ایٹی پرسنٹ لوگ ایفیکٹڈ ہوں گے دسمبر نومبر تک تو اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں صورتال میں آج دو بار آپ لوگوں دو رہا رہا ہوں آپ خود فیصلہ کریں جو میں نے دو ماہ پہلے کہا تھا اس وقت دس سے بارہ پرسنٹ کا ریشو تھا پینتیس چالیس پرسنٹ پہ آپ آو چکے ہیں ٹیسٹنگ کے پیسٹی ہماری پہلے اتنی نہیں تھی جب اسٹارٹ لیا تو سو سے ڈیڑھ سو تقریباً ٹیسٹ ہم کر رہے تھے آج اللہ فورٹین ہنڈرڈ ٹیسٹ تقریباً چودہ پندرہ سو ٹیسٹ کل بھی بارہ سو سے اوپر ٹیسٹ ہوئے ہیں چودہ پندرہ سو ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں جیسے جیسے ٹیسٹنگ کپیسٹی ہماری بڑھے گی آپ دیکھیں گے ڈیٹھ سو رہی ہیں رپورٹ نہیں ہو رہے رینڈم ٹیسٹنگ بھی ہم نے شروع کر دیا سی ایم صاحب کے حکم پہ اب آپ دیکھیں میں نے دوبارہ میں پہلا میرا پوائنٹ جو تھا پھر امام سے اپیل تھی میری کہ پھر میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ ایس او پی کا خیال کریں جو حکومت نے حکم دیا ہے اس پہ عمل درامت کریں مہربانی کریں ڈسٹنس رکھیں اپنے گھروں میں رہیں رہ گیا سوال پینک ہوئے ہوئے ہیں سب لوگ کہ ٹیسٹ کیا جائے میں ایک دو چیزیں اور آپ کو ٹیکنیکلی بتا دوں ٹیسٹ اس مسئلے کا حل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ بندہ پازیٹیو ہو گیا اور اس کو کورنٹائن کر دیا جائے تاکہ ٹرانسمیشن نہ ہو ویسے بھی جب فلو ہوتا تھا آپ دیکھیں جب فلو ہوتا تھا تو پہلے فلو میں ہم دو تین دن ویسے چھوٹی کر لیتے تھے آفیسز سے بھی گھر میں کورنٹائن ہو جاتے تھے لائک دس علامات مائلڈ ہوں آپ گھر میں ریسٹ کریں اگر سانس کی تکلیف ہے پہلے بھی عرض کیا میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے تو کنسلٹ کریں ڈاکٹرز کے ساتھ یا ہسپیٹل میں تو ہر ایک آدمی یہ کہ چھینک آ جاتے ہوئے ٹیسٹ کر لیں ہمارے ٹیسٹ سے کوئی فائدہ نہیں اور کچھ اگر ٹیسٹ ہو بھی جاتے ہیں جو ہوم کورنٹائن ہوئے تھے وہ سودہ سلف لینے کے لیے باہر آتے ہیں پھر دوسروں کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں یہ ڈیلی ہو رہا ہے گاشت پہ تندور پہ ہوتلوں میں ریسٹورنٹ میں آپ دیکھیں اب تو لوکل ٹرانسپورٹ کھل چکی ہے اور اس میں بیڑ دیکھیں کوئی ایس او پی پہ عمل درامد نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم اس طرح سیٹ پہ ایک سیٹ چھوڑ کے بٹائیں گے یہ ہوگا یہ اتنی کیپیسٹی ہمارے بسوں میں ہوگی اس پہ بھی عمل درامد نہیں ہو رہا تو اس پوائنٹ کے لاسٹ میں پھر میری التجاہ ہے عمام سے آپ لوگوں کے توسط سے کہ اس پہ عمل درامد کریں کہ آنے والی صورتحال بہت خطرناک ہے اس میں کون بچے گا کون جائے گا کوئی نہیں جانتا یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے دیکھے سابق ایم پی ایز وزراء سندھ کے یہاں کے ایکسپائر ہو گئے شہید ہو گئے ڈاکٹرز شہید ہو گئے دوسرے لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے لوگ کے سامنے ہیں کرٹیکل کنڈیشن میں اب موجود ہیں کچھ کراچی میں ہیں کچھ ہمارے پاس ہیں حکومت نے کیا اقدامات کی ہے اب دوسری دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہر آدمی پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا ہر آدمی یہ جو وبا آئی یہ اچانک تھی اور یہ وائرس نو زیادہ ہے یہ نہ پہلے ورلڈ میں اس کی کوئی پرنیمک تھی نہ اس کی کوئی آج تک نہ اس کا آج تک علاج دھرافت ہوا اب یہ نئی وبا آئی کوئی تیار نہیں تھا اس حکومت نے کیا اقدامات کی ہیں اپریسییشن تو نہیں ہے حکومت کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے یس ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے پرفیکٹ اللہ پاک کی ذات ہے حکومت نے جو کچھ کیا ہے میڈیکل پرسنیل نے جو کیا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میڈیا کے دوست وکلا برادری میرے بھائی سماجی کارکون آپ ایک کمیٹی بنا لیں جو میں آج آپ کو کہوں گا without any information آپ جائیں ان چیزوں کو دیکھیں ground reality چیک کریں صرف باتوں میں نہیں کہ یہاں کچھ نہیں رہا وہاں کچھ نہیں ہو رہا جام صاحب نہیں کر رہا گورمنٹ نہیں کر رہی فیڈرل نہیں کر رہا آرمی نہیں کر رہی آپ دیکھیں جا کے ground reality دیکھیں ground reality کے بعد آپ جس کو بھی جوڈیشری کو بتا دیں جام صاحب کو بتا دیں جو میں بتانے لگا ہوں ان چیزوں کی جا کے ان کی confirmation کریں پھر بتائیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں گورمنٹ بلوچستان نے یہ چیزیں کی ہیں فیڈرل نے کیا ہے کہ نہیں کیا فیڈرل نے ڈیم یہ جو ہے کل بھی انہوں نے کل تک ہمیں 20 ونٹی لیٹر بھیجے ہیں پی پی کٹس بھیجے ہیں آپ کے اور ایکیپمنٹ جو کووڈ کے حوالے سے ہیں وہ بھیجے ہیں آن لائن ہے ہمارے ساتھ پاک آرمی آپ دیکھیں پاک آرمی کو کہ انہوں نے 130 جو تیارہ ہے وہ بھی چائنہ بھیجا جو چیزیں آپ کی لے آئے یہ آرمی کا رول ہے تافتان بارڈر پہ کیمپ قائم ہے ہمارے سیولینڈ ڈاکٹروں کے شانہ بشانہ وہ بیٹے ہوئے ہیں اس آفت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آرمی بھی بیٹی ہوئی ہے ان کے ڈاکٹرز موجود ہیں قلعہ عبداللہ میں دیکھیں ایف سی کے ساتھ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں تو کیا کرے آرمی ہر ڈاکٹرز میں آرمی آپ کے ساتھ ہے سیلابوں میں آرمی ہے آپ کے ساتھ زلزلے میں آرمی ہے آپ کے ساتھ پینڈیمک اور آئے آرمی ہے آپ کے ساتھ کہتے آرمی کچھ نہیں کر رہی آرمی تو آرمی کا کام تو بڑھ رکا ہے انہوں کو آپ نے یہاں انگیج کر لیا ہے یہاں انگیج ہیں دہشتگردی کے خلاف وہ ہیں انڈیمے کا میں نے بتا دیا آپ آج ہیں بلوچستان کی حکومت پہ بلوچستان کی حکومت اس جام صاحب کی حکومت سے پہلے میں ان اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ بتا دیں یہ جو چیزیں اب ہوئیں کیا وہ حکومت میں نہیں تھے بولان میڈیکل کالج ٹرشری کیر ہسپیٹل ہے وہاں آئی سی او نہیں تھا کس طرح میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو پاکستان کے دوسرے صوبے آپ پہنسیں گے کہ حکومتیں نہیں تھیں وہ وہاں وزیر صحت نہیں آئے تھے سیکٹری ڈاریٹر جنرل نہیں تھے جام صاحب نے کیا کیا ہے پورٹفولیو ہائلت کا ان کے پاس ہے آپ آج جا کے دیکھیں میں ایک ایک کر کے گنواتا ہوں بولان میڈیکل کالج میں چالیس بیڈ کا آپ لکھیں میں نے آپ کو دعوت دی اب اس کے بات تو میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں نے آپ کو دعوت دیے کہ آپ خود سیلیکٹ کریں میڈیا کے دوست وکلا برادری سماجی کارکن جو بھی جا کے دیکھیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں پھر بتائیں بولان میڈیکل کالج میں چالیس بیڈ کا ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ قائم کر دیا گیا ہے مانڈیٹرز وہاں موجود ہیں بائی پیپ سی پیپ یہ میں آپ لوگوں کو یہ ٹیکنیکل لفظ ہے بائی پیپ ہے ایک نان انونسیو وینٹی لیٹر اس کے بعد وینٹی لیٹر کی کلاس شروع ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کووڈ کا پیشنٹ یا نان کووڈ پیشنٹ جب ایڈمیٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھرپڑوں کے اندر کاربن ڈائیکسائٹ ریٹین کرتا ہے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اب اس کے دو فنکشن ہیں ایک تو آکسیجن کی سپلائی پریشر بڑھا دیتا ہے کاربن ڈائیکسائٹ کو نکال دیتا ہے پیشنٹ کی ریکوری شروع ہو جاتی ہے یہ اس وقت بی ایم سی میں موجود ہیں بائی پیپ دو بائی پیپ ہم نے بی ایم سی کو دیئے ہیں دس سی پیپ بی ایم سی کو دیئے ہیں بارہ ونٹی لیٹر چھے ونٹی لیٹرز دو دنوں میں اینڈیا میں نے دیئے ہیں چھے ہمارے پاس موجود تھے آئی سی یو فولی فنکشننگ ہے ڈاکٹرز ایڈمیٹڈ ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بی ایم سی کی پوزیشن ہے بی ایم سی کے بلکل نیئر بنز میں جو ڈاکٹر آسٹل اور نرسنگ آسٹل ہے دو سو پچیس بیڈ لگا دیئے گئے ہیں ہائی جین کٹ آکسیجن اٹیچ بات آئی سوشن آئی سولیشن کے لیے اب آج ہیں فاطمہ جناہ میں فاطمہ جناہ میں اس وقت آپ کی چھالیس پیشنٹ ایڈمیٹ ہے اکیس بائی پیپ ہیں چودہ وینٹی لیٹرز ہیں پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں جگہ نہیں ہے سیچوریٹڈ ہے آج ہیں شیخ زید پہ اٹھاسی پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں آپ کے انیس وینٹی لیٹر ہیں ان کے پاس انیس بائی پیپ ہیں ان کے پاس پچاس کے قریب ایچ ڈی یوز ہیں پندرہ ان کے پاس آئی سیو بیڈ ہیں ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہم پچیس تک جائیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک دیکھ سکتے ہیں آپ سیول ہسپیٹل میں سیول ہسپیٹل میں آ جائیں آپ چھے وینٹی لیٹر کا آئی سیو ہے پچاس بیڈڈ کا آئی سولیشن وارڈ ہے اس کو آئی سیو کو میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ نان کوویڈ کے بھی اب اگر آپ کا دوسرا سیکنڈ کوئیشن ہو گئی ہے تو کوویڈ کے حوالے سے تھا اگر نان کوویڈ کا کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے اس کو وینٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو گیارہ وینٹ موجود ہیں اس پی ایچ میں تو کیا کرے حکومت بلوچستان باقی جواب تو دے یہ چیزیں پہلے بھی تھی یہ چیزیں پہلے بھی کی جانی تھی اجام صاحب کی حکومت نے کیا یہ برملا کہہ رہا ہوں سرکار کا نوکہ رہا ہوں ضرور لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں آپ جا کے دیکھیں میں نے تو آپ کو دعوت دیا آپ جائیں اور اس کو دیکھیں چیک کریں پھر ہمیں رپورٹ کریں کہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں پروپگنڈا تھا گورنمنٹ کے خلاف شیخ زہد میں بی ایم سی میں ایس پی ایچ یا فاطمہ جنہ میں جس طرح ہمارے دو دوست وفات کر گئے ایک میں ریڈاکٹر تھے اور اسسسنٹ کمشنر سوراب یا وہاں موچر تھے وکیل ساتھ کھاکڑ اس کے بھی آپ دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت گالیاں بھی دی گئیں ڈاکٹروں کو مختلف لوگوں نے حکومت کو بھی برا بھلا کہا گیا دونوں کی میں آپ لوگوں کو صفائی پیش کرتا ہوں ڈاکومنٹ دیتا ہوں ڈاکٹر زبیر صاحب ڈاکٹر زبیر صاحب ڈاکٹر ہیں ٹراما کے ان چارج ہیں میرے کلیگ ہیں چھٹی پہ ہیں گھر پہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے سانس کی تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا آپ کورنٹائن ہو جائے آ جائے کہتے ہیں میں گھر میں رہوں گا ٹیسٹ کے لیے ٹیم بیجی گئی ہے بیٹا وائف ڈاکٹر ہے سالی ڈاکٹر ہے اسسسنٹ پرویزر ہے آپ نے دیکھا پازیٹیو آیا ہے پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں شیخ زہد میں بی ایم سی میں کہتے ہیں میں گھر کو رنٹائن ہونے چاہتا ہوں دو دن کے بعد کہتے ہیں میرے طبیعت خراب ہو گئی ہے ایمبولنس بیجی گئی ہے پہنچے ہیں پینتہالیس منٹ میں پلمونی رڈیما ڈیولپ ہوا ہے تمام ریکارڈ موجود ہے ایکسپائر کر گئے ایکسپائر ہو گئے وکیل صاحب کا میں ریکارڈ ابھی بیجواتا ہوں یاکو کو گاڑی میں آپ لے لیں گا فائل ہے اب آپ دیکھیں پندرہ سے اٹھارہ دن رہے ہیں ہمارے پاس ہر پازیبل ٹریٹمنٹ کو نے پروائیڈ کی گئی ہے میرے کارڈ موجود ہے جو ایکسرے لئے گئے چلو اگر میں ڈاکومنٹ کو غلط بنا سکتا ہوں ایکسرے جو پرنٹڈ وہاں موجود ہے اس کے نام سے وہ تو اب ہی سی آر ڈی آر میں موجود ہیں جب ہمارے پاس آئے ہیں آپ گھر میں کورنٹائن تھے آپ کب سے بیمار تھے جو سب سے بڑا ہمیں پرابلم آ رہا ہے عوام کی طرف سے جب بالکل کرٹیکل ہو کے لاسٹ سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں مادریٹلی اللہ آپ ہمارے پاس پہنچیں وینٹ کی کنڈیشن ہو رہی ہے بائی پیپ کی کنڈیشن ہو رہی ہے ہسپیٹل تشریف لا رہے ہیں وکیل صاحب جب آئے ہیں بائی لیٹرلی نمونیا تھا پہلے دن کا ایکسرے موجود ہے ان کے نام سے اس کے بعد جو بیچ میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پلازما جو اچیومنٹ ہماری دو تھیں ایک ہم نے اس پہ پھر میں آؤں گا کہ پلازما فریسز بلوچستان میں سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور ایکٹیمرہ انجیکشن جو ٹرائل بیسس پہ یہ چیز صرف بتا دوں کہ یہ بھی امام میں ایک پینک پہلا ہوئے کہ یہ ایکٹیمرہ انجیکشن جیسے پیشنٹ پہنچتا ہے اس کے لئے ایک پروٹوکول بھی ہے کہ کس پیشنٹ کو لگایا جائے گا اور یہ اب بھی انڈر ڈرائل ہے یہ بھی میں نے بات کرنی تھی کہ نہ ہو کہ کوئی کمپنیز اور دوسرے اور دوسرے لوگ یہ جب یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو تمام کمپنی وینڈرز بیڈرز یہ ایکٹیب ہو جاتے ہیں پرائز کوئی چھپا دیتا ہے پرائز ہائی کر دیتا ہے تو یہ اب تک میں بتاؤں ایک جواب ہم نے دیا ہے کہ اب تک کرونا کا علاج نہیں ہے بات ختم ہو گئی no ایکٹیمرا no پلازما فریسس yes on trial basis these all things are process میں ہیں in process yes recovery ہو رہی ہے اب ایکٹیمرا جن کو لگایا جا رہا ہے ان کی بھی recovery ہو رہی ہے جن کو نہیں لگایا جا رہا ان کی بھی recovery ہو رہی ہے جن کو لگایا جا رہا ہے ان کی death بھی ہو رہی ہے جن کو لگایا جا نہیں لگایا جا رہا ہے ان کی بھی death ہو رہی ہے ہر آدمی ایکٹیمرا کے پیچھے ہے یہ drug of choice نہیں ہے drug of choice وہ ہوتی ہے جیسے malaria کے against ٹی بی کی انٹی ٹی بی کوئی لیتا ہے patient recover ہو جاتا ہے یہ drug of choice نہیں ہے علاج نہیں ہے تو عوام اس سے بھی ذرا میں ان کو ایک آگئی دینا چاہتا تھا کہ یہ trial based پہ ہے ہم نے منگائی تھی ہم نے دی لیکن ابھی تک کوئی result کسی consultant یا ابھی تک awaited ہے بتایا نہیں گیا کہ اس کے بغیر covid کا مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا نمبر ایک تو وکیل صاحب کے میں بتا رہا تھا کہ bilateral نمونیا کے ساتھ آئے ہیں یہ میں document لائیا ہوں آپ لوگوں کو اس لیے اس لیے کہ جب مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں appreciate تو نہیں کیا جاتا کہ ڈاکٹر جو 36 جتیس گھنٹے کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ جا کے چیک کریں گے 48 گھنٹے بھی ایک ڈاکٹر نے duty دیئے نرس نے بھی دیئے پیرا میڈکس نے اسے الٹا گالیاں پڑ رہی ہیں کہ یہ ہمارا پیشنٹ اگر یہ پیشنٹ بی ایم سی میں فوت ہو رہا ہے یا شیخ زید میں جس دن یہ وفات کر گئے ہیں وکیل صاحب اس کے شاید دوسرے دنے رات کو درمومن ناصر صاحب بھی وفات کر گئے آغا خان سے تو آغا خان والے بھی غلط تھے ہم سے زیادہ شاید sophisticated equipments امریکہ کے پاس ہیں وہاں ہم سے زیادہ death rate ہے زندگی ہم صرف کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایک ٹیمرا بھی لگائی گئی ہے ریکارڈڈ ہے جو جو بائی پیپ پہ تھے بائی پیپ لگا دیا گیا یہ کہا گیا کہ صرف آکسیجن نیزل کینولا تھا اور نہیں تو ہمارے پاس اس کی پکس موجود ہے کہ وکیل صاحب بائی پیپ پہ ہمارے پاس پکس موجود ہیں تو خدا رہا یہ چیزیں آپ اپریشیٹ کریں آپ کے لوگ ہیں میڈیکل پرسنل یہ جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ اس ہمارے پاس ایچ آر کی کمہی ضرور ہے کہ جیسے آفت آئی ہے ہم اس کے لئے تیار نہیں تھے یہ گورنمنٹ تیار نہیں تھی یہ ایمرجنسی بیس پہ ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی پڑی ہیں سب انوال ہو گئے گورنمنٹ بلوچستان پاک آرمی فیڈرل گورنمنٹ وزیراعظم صاحب نے وزیٹ کیا چیمرس صاحب نے بی ایم سی کا وزیٹ کیا خود پریکٹیکلی تمام چیزوں کو دیکھا ہے اس لئے میں نے آپ کو دعوت دیئے کہ شاید ہم جود بول رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کی کمیٹی ہمیں بتا دے کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس وقت آپ کی میں وکیل صاحب پورا کروں ٹھیک ہو گئے تھے اکسیجن سیچوریشن ان کی ٹھیک ہو گئی تھی اس کے بعد ان کو پھر نمونیا ہوا ہے اے آر ڈی ایس جس کو کہتے ہیں ایکیوٹ ریسپائرٹری ڈسٹریس سینڈروم تو ڈاکٹر خود نہ مرتا یہ تو اللہ کے آت میں ہے یہ تمام چیزیں ہم نے کیے ہیں اس کے باوجود ہمیں گالیاں پڑی ہر چیز ہم کر رہے ہیں مطلب آپ بتا دیں کہ کیا کیا جائے اور کوئی ہمیں بتا دیں اور کہیں سے لیں آئے ہم چھوڑتنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر کوئٹ کرتے ہیں کہ اور کوئی بہتر کرتا ہے ہم پوزیشن بدل لیں گے اور پوزیشن سنبھالیں آگا خان والا ساؤڈ سٹی والا زیاؤدین وہاں شفاہ انٹرنیشنل وہاں بچ رہے ہیں وہاں کوئی ٹریٹمنٹ وہ لے لیں ہم والنٹیرلی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو یہ خدا رہنہ ساری ہسٹری موجود ہے ایک ایک راؤنڈ موجود ہے ٹکو کارڈیو گرافی ای سی جی ایکس ریز ایوری تنگ کیا کریں مطلب کیا دیں بچائے تو رب میرا ہم تو نہیں بچا سکتے ٹیسٹنگ کے پیسٹی یہ ہے کہ اس وقت تین پی سی آر مشینیں آپ کی فاطمہ جنہ میں کام کر رہی ہیں ایک شیخ زید میں ایک بولان میڈیگل کالیج میں جب آپ کے پاس پی سی آر مشین ایک تھی آج گورنمنٹ بلوچستان نے یا انڈی اے میں فیڈرل نے آپ کو پانچ پروائیڈ کی ہے پانچ ہیں دو کل آ رہی ہیں یہ ہو جائیں گی سات جب آپ کی ٹیسٹنگ کے پیسٹی بڑھ جائے گی تو آپ یہ دو سے دھائی ہزار ٹیسٹ تک آپ کے ڈیلی ہوں گے یہ ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں کٹس جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ سنتالیس ہزار کے قریب ہمارے پاس موجود ہیں یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کٹس نہیں ہیں ان کے پاس فارٹی سیون تھوزنڈ مور دن فارٹی سیون تھوزنڈ پلس وہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ ٹیسٹ کرنے کے لیے وی ٹی ایم وہ موجود ہیں جو پی سی آر ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بیس ہزار کے قریب ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم آئندہ اگر دو ہزار بھی کر لیں تو کم از کم دس دن کا کی کٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور تیسرے چوتھے دن ہمارے پاس آور پہنچ رہی ہیں تو یہ حالت آپ کی لیب کی ہے کہ آپ کے پاس ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی مواد موجود ہے اور جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ بھی بلک میں آپ کے پاس موجود ہیں بہترین پروفیسر وہاں موجود ہیں پروفیسر ندیم سمجھ صاحب پروفیسر مالک صاحب وہاں شفٹ میں کام کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ جا کے کل دیکھیں بی ایم سی میں کل بی ایم سی میں ہم نے پروفیسر باقی دورانی پروفیسر ظاہر صاحب جو نیئر آباؤٹو ریٹائر ہیں ان کی روستر میں نام کل ڈال دیا گیا ہے اور کیا کیا جائے اور کیا کریں بطلب ڈاکٹر ہم کیا کریں پروفیسر بھی ڈیوٹی دے ادھر ہر چیز میں نے کل ایولیبل کرا دی ہے کافی چائے اوون جسپینسر فریج ایر کنڈیشنر کہ آپ شفٹ میں آئیں پروفیسر فیزیکلی منٹلی فٹ رہے آفیسر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے ڈیوٹی کریں انہوں نے والنٹیرلی اپنا نام بھی دے دیا ہے اور کیا ڈیوٹی دیں ساٹھ سال کا پروفیسر بھی دے رہا ہے ینگ ڈاکٹر پہ آ جائیں ینگ ڈاکٹر آپ کے چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے ڈاکٹر آجمل کی صرف بات بتا دوں میں آپ کو ڈاکٹر ابراہیم کی بات بتا دوں جو آئی سیو میں کام کر رہے ہیں آپ جا کے چیک کریں میں نے تو دعوت دی ہے آپ کو بلینڈ سڈن جائیں آپ کسی کو بتائے بغیر چھتیس چھتیس گھنٹے سوفے پہ لیڑ جاتے ہیں اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے ینگ ڈاکٹرز ڈیوٹی دے رہے ہیں نزدیک رہ رہے ہیں ہسٹلوں میں موجود ہیں آج ہر ڈیپارٹمنٹ آپ کا ینگ ڈاکٹرز چلا رہے ہیں جتنے بھی یہ ینگ ڈاکٹرز ہیں پورسٹ گی ریجوئٹ اسٹوڈنٹ ہیں آپ جا کے دیکھیں کوویڈ کوویڈ سے پہلے یا بعد کوویڈ کی بھی آپ جس وقت بھی کال کریں راؤنڈ دا کلاک موجود ہیں جیسے پہلے میں نے کہا ضرور ہمیں بھی خامیہ ہیں ایچ آر کی کمی ہے ہیومن ریسورس کی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ان وینٹ کو چلانے والے ہوں تو پھر میں اس بات پہ آؤں گا تو آپ نے کیوں نہیں وینٹ لگائے پہلے کتنی حکومتیں گدری ترشریہ کے راسپیٹرز میں وینٹ نہیں تھے جب آپ کے وینٹ نہیں تھے تو ہیومن ریسورس نہیں تھی اب وینٹ بھی ہم نے دے دیئے تو اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ کل پر سو وینٹ بھی پہنچ جائے اور دو دن کے اندر تمام ایچ آر بھی تیار ہو جائے یہ کیسے جو ہمارے پاس موجود تھے ڈاکٹرز بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں نرسز بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں پیرا میڈکس بھی اس لیے تو ہی چار ہسپیٹرز چل رہے ہیں پھر ہم یہ نکال رہے ہیں پروڈکشن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لے گے گا اس ایچ آر کے ٹیکنیکل لوگوں کے اسٹریم لائن ہونے میں ہر چیز انشاءاللہ موجود ہے ہمارے پاس کسی امام کو کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمام چیزیں آپ کو مدہ اپنا بیان کر دیا سب چیز کلیریفائی کر دیا کہ گیورمنٹ کیا کر رہی ہے پروپیگنڈیز کیا ہو رہے ہیں پی پیز کٹ ہیں تمام اس وقت بھی آپ ہسپیٹر کے ایم ایسز آپ کے پاس موجود ہیں آپ باہر نکلیں ابھی کال کر کے دیکھیں کہ آپ کے پاس پی پیز موجود ہیں سویپر سے لے کر کنسلٹنٹ تک کوئی ایسی ہسپیٹر نہیں جس کے سٹور میں تین سے چار ہزار سے کم کوئی پی پی کٹ موجود ہیں انکلوڈنگ گاؤگلز انکلوڈنگ اینڈنینٹی فائیو کورال کوئی بتا دے باہر نکلے بھائی بہن میرا بہری اور باہر فون کر کے مجھے بتا دے جس کو بھی آپ فون کرنا چاہتے ہیں اور کیا دیں ایکیوپٹ بھی ہیں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں میں نے بتایا کہ ٹیکنیکل لوگوں کی کمی آ رہی ہے کبھی اگر یہ سو جاتا ہوگا تو دو میڈ میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر وہ بھی انسان ہے نرس بھی انسان ہے پیرہ میڈ تو یہ میں معافی چاہوں گا کہ کہیں تھوڑا سک گئے پا جاتا ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی سٹریم لائن کریں یہ تمام چیزیں میں نے گوش گزار کرنی تھی آپ لوگوں کا شکریہ تینکیو بری مٹ یہ تین چار سوال ہیں پہلا سوال تھا کہ آپ کا پچھلا رویہ آٹیکنگ تھا آج آپ ڈیفرنسی ہوئے نہیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پچھلے دفعہ جب میں نے دو تین دفعہ کہہ دیا یہ ایک تجویز تھی یہ آٹیکنگ نہیں ہم نے تجویز دی ٹیکنکلی کہ یہ کریں گے تو یہ پینڈیمک کو آپ کنٹرول بھی کریں گے اس کے آگے بند بھی باندھیں گے امپلیمنٹ کرونا ان کا کام تھی سیکنڈ پھر آپ نے کہا کہ جی جام صاحب نے بھی کہا ہے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے اور یہ مشورہ دے رہی ہے کہ آپ گھروں میں کورنٹائن ہوں میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ جب مائلڈ علامات ہوں آپ کو فلو لائک جس طرح پہلے آپ کو زکام لگتا تھا تو آپ گھر میں آئیسولیٹ ہو جائیں جب شارٹنیس آف بریتھ شروع ہو اگر آپ کو اب سانس میں تکلیف ہو رہی ہے تو کنسٹ کریں ڈاکٹر کو اور آپ پہنچ جائیں تیسرا سوال تھا آپ کا کہ جناب آپ کی کوارڈینیشن نہیں ہو رہی تو کوارڈینیشن ٹیکنیکل لوگوں سے کی جاتی ہے آپ میڈیا کے ٹیکنیکل لوگ ہیں مجھے میڈیا کے بارے میں تھرو آؤٹ ورلڈ کسی چیز کی پوچھ نہیں تو میں آپ تمام بہن بھائیوں سے پوچھوں گا جب آپ کو کوئی ٹیکنیکل چیز پوچھ نہیں ہے تو مجھ سے پوچھیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے ٹیکنیکل کسی کو ایڈوائز کہ میں اس طرح آپ نے بولنا ہے اس طرح کہنا ہے وہ پوچھ کے آجائے میدان ہو اس کا کام ہے جس نے بھی یہ چیز کرنی ہے جس نے پروپیکنڈا کرنا ہے کنفرم کرے جس نے پریس کنفرنس کرنی ہے ہم سے پوچھے ہم سے ڈیٹا شیئر کرے اس لیے تو میں نے آپ بھائیوں کو دعوت دی کہ آپ لوگ جائیں اور جو میں نے کہا ہے ان چیزوں کو گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں بات ختم ہو گئی تو آثارٹی بات یہ ہو گئی جب میں نے آپ کو دعوت دے دی کہ ہمیں بتائے بغیر سڈن جائیں گے یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہے یہ تمام چیزیں بھی دیکھیں گے مریض بھی دیکھیں گے یہ تمام چیزیں دیکھ کے پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا پھر اس کانفرنس میں یا چیزیں صحیح تھیں باقی آکے جو بھی ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل بولیں میں ایک رسپانسیبل پوسٹ پہ ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے اپنی رسپانسیبلٹی لیتا ہوں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ٹیکنیکل ہی چیزیں بتا رہا ہوں اور اس چیز کا ٹیکنیکل بھی میں ہوں